اب یہ ایسی انڈیا کی ایک اکلوتی گاڑی ہے جہاں پہ آپ کو پیٹرول اور ڈیزل انجن ایک دم سیم پرائز با مل جائے گے اب اس کے بدلے ڈیزل والے ویرینٹ سے یہاں پہ کئی سارے فیچرز کاٹ لے گئے یہاں پہ آپ لوگ ایسے اپنا موبائل ٹیپ پر اور گاڑی انلوک ہو جائے گی اب یہ تو آپ کو پتا ہوگا لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگ آپ نے گاڑیوں میں کہاں کہاں ڈسپلے دیکھی ہوگی یہاں پہ ملتی ہے آئی آئر یوم میں بھی ملتی ہے پیچھے ہیڈ ریسٹ میں بھی ملتی ہے لیکن اس گاڑی میں چھوٹی سی ڈسپلے آپ کو یہاں پہ بھی دکھ رہی ہوگی اب یہ کیلئے دیوئی تو پتا تھا ہوں گاڑی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا نیگیٹی پوائنٹ کیونکہ اس کین ڈسپلے میں ہے لیکن میں نے اس کا یہ والا پیرسہ اوپر اٹھایا گاڑی کی ٹولکٹ دیکھنے کے لیے یہاں پہ میرے کو نجر آئی یہ چیز اب بھائی یہ کیا لگا ہو جائے پتا ہے اس گاڑی میں بھائی یہ چیز تو کافی غلط کری ہے ہنڈائی نے ماللو بھائی کسی ایک گاڑی کا ٹائر فٹی جائے بھوان نہ کرے گی ایسا کبھی ہو لیکن پھر بھی اگر کبھی ٹائر فٹی جائے تو بھائی اس پنچر رپیر کٹ کا کیا کرے گا ہیلو گائی جن ویلکم بیک ٹو دی چینل میں ہوں کرن بالیان اور آج ہے ہمارے پاس اور گائز ویڈیو شٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک پرومیس کرتا ہوں گی آپ لوگوں نے ابھی تک الگزار کی ایسی ایک بھی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی مطلب آج کل کریٹرز کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے گاڑی کے پاک جاتے ہیں یہ ہے بمپر یہ ہے لائٹ اینڈال 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 بس ایسے ہی ویڈیو ختم ہو جاتی ہے لیکن اس گاڑی میں ایسے بہت سارے فیچرز ہیں جو کی بھائی میں نے تو آج پہلی بار دیکھیا کسی گاڑی میں تو ان سارے فیچرز کو آج ہم لوگ کور کرے گے اپنی اس ویڈیو میں ساتھی میں ایک اور بات اگر بات آتی ہے گاڑی کے نیگیٹی پوائنٹس کی تو وہاں پہ سب کے پاس صرف ایک ہی پوائنٹ ہے گاڑی کی تھرڈ رو کا سپیس بھائی ماں آپ کو پہلے ہی بتا دو اس کے لئے کوئی ایسی ہائیپ کریٹ نہیں کروں گا جیسی تھرڈ رو پہلے تھی ویسا ہی سیم اسپیس آپ کو آج بھی ملے گا تو آپ لوگ کو پتا یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے اب اس کے لئے میرے پاس آج ایک نیا کونسیپٹ گے جو کی مجھے بھی حال فیال میں ہی پتا لگا ہے جو کی ہے فائی پلس ٹو سٹرز کا اب وہی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں جو ہم گاڑی کے اندر جائے گے لیکن فیلال ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو لیکن سب سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا and let's start with the ویڈیو تو گائیز فرشٹ و فول سپیسل تھینکس ٹو دی سنمتی ہونڈائی مزفرن جن کی وجہ سے میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچا پا رہا ہوں تو اگر ہونڈائی کے کسی بھی پروڈکٹ سے لیٹیڈ آپ کی کوئی بھی قویری ہے تو آپ لوگ شوروم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو شوروم کی ساری کونٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کو ڈسیپن بوکس میں مل جائے گی go and contact the شوروم اور ہاں گائیز ایک اور بات جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائی دیوالی سے پہلے ہم لوگ ایم کر رہے ہیں اپنے ٹین کے سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے کا میں آپ سے پرومیس کر رہا ہوں کہ آپ کو ڈیلی ویڈیوز ملے گی اور ایک سے ایک بڑیا کنٹینٹ ملے گے تو آپ لوگ بھی بھائی میک شور کرو گی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لو اور ہم لوگ اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں so guys ویڈیو سٹارٹ کرتے کرتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں گی جیسے باقی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ یہ ہے لائٹ یہ ہے بمپر میں ایسے آپ کو گاڑی کے فیچرز گنوا گئے آپ کا ٹائم ویڈیوز نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ already دیکھ چکے ہوگے ویسے نورمل ریویوز آج ہم لوگ ویڈیو والے فیچرز کور کریں گے جن کے بارے میں ابھی تک آپ کو نہیں پتا ہے اور پلس میں گاڑی کے پروزنٹ کونز جیسے کی ہم ہمیسا کرتے ہی ہیں so guys سب سے پہلے بات آتی ہے گاڑی کے پرائز کی تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگی گاڑی کا ایک شوروم پرائز سٹارٹ ہو رہا ہے فروم 14.99 لیک روپیز اور یہ گاڑی کے پیٹرول ویڈیانٹ کے بیس ویڈیانٹ کے پرائز ہے جو کی پہلے سے قریب ڈیڈھ لاک روپے کم ہو چکے ہیں لیکن اس حساب سے بھائی فیچرز بھی کٹ کیے گئے ہیں اب ٹوپ ویڈیانٹ میں تو بھائی اپکو سا آپ کو پرائز بڑھ کے ہی ملے گا اب جو ایک دوسرا بڑا چینج ہے وہ ہے گاڑی کے پیٹرول انجن میں ایک بار میں گاڑی کا ہود اوپن کرلو سو گائز یہ ہے گاڑی کا نیو پیٹرول انجن ڈیزل انجن تو بھی آپ کو وہی ملے گا پہلے والا لیکن پیٹرول انجن اس بار چینج کر دیا ہے جو 2 لٹر کا اینجن تا پیٹرول وہ ہٹا دیا گیا ہے اب یہاں پہ آپ کو 1.5 لٹر کا تربو چارج پیٹرول انجن مل رہا ہے 4 سلینڈر انجن ہے 158 ڈیس پی نکال رہا ہے اور راؤنڈ 260 انام کا طور نکال رہا ہے تو پاور اینڈوال آر ویری گوڈ اور آراؤنڈ 17.5 کلومیٹر پر لٹر کا مائلے جا تو مائلے جو بھی اچھا ہے اور ہاں گائز جیسے میں نے گاڑی کا ہود اٹھایا تو کافی ہیوی ہود ہے مطلب بلڈ کوالٹری میں یہاں پہ کافی صحیح لگ رہی ہے باقی انسولیشن وغیرہ آپ کو یہاں پہ پر مل جائے گی اور تربو آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا کیونکہ تربو اس گاڑی میں بھائی پیچھے کی سائیڈ میں یہاں پہ لگا کے دیا ہے ہندائی نے اب گائز اگر ہم لوگ انجن کی بات کری رہے ہے تو انجن کا ایک سب سے بڑا اپ ڈیٹ بھی ہوں آپ کو دے دوں اب یہ ایسی انڈیا کی ایک اکلوتی گاڑی ہے جہاں پہ آپ کو پیٹرول اور ڈیزل انجن ایک دم سیم پرائز با مل جائے گے جنرلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈیزل انجن مہنگا ہوتا ہے پیٹرول سے قریب ایک ڈیٹ ڈاک روپے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک دم سیم پرائز با ملے گا اب اس کے بدلے ڈیزل والے ویریانٹس یہاں پہ کئی سارے فیچرز کاٹ لے گئے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے دکھا دوں گا سو گائز باقی کی چیزیں تو آپ لوگ والڈیڈی دیکھ ہی چکے ہوگے ہیڈ لائٹس انڈ وال فلیر ایڈی ہیڈ لائٹس سیٹ اپ ہے ڈیرلز کچھ ایسے جو کی تھوڑے تھوڑے بھائی میں اچ سے ہو رہی ہے ایکسٹر جیسے کیونکہ یہاں پہ بھی ایچ بند کے مل رہا ہے لیکن ایکسٹر کے تھوڑے الیک ہے باقی یہاں پہ آپ کو کنیکٹڈ ڈیرلز بھی لے گئے اب یہ چیز جو اچھے کی فرنٹ سائیڈ میں بھی آپ کو فور پوائنٹ پارکنگ سینسرز مل رہے ہیں جو کی بہت کم گارڈی وہیں ملتے ہیں اب یہ سب تو آپ لوگ دیکھ چکے ہوگے اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جب آپ گارڈی کے انجین کے نیچے دیکھو گے تو یہاں پر بھی آپ کو پروپر ایک کورنگ لگی ہوئی ملے گی جو کی بہت کم کارز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جس سے انجین پروٹیکٹ رہتا ہے نیچے جو مرد یا کیچڑ وغیرہ اڈتا ہے اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے جو کی بھائی بہت کم کارز میں ملتا ہے سو بھیک تھمس اپ فور ہڈڈ آئی سو گائز بینہ فالدو ٹائم ویسٹ کے ہم لوگ آتے ہیں گارڈی کی سائٹ پروفائل پر اب یہاں پر لکس آپ لوگ خود دیکھ لو اور باقی کی چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب جو ایک نیا فیچر یہاں پر اڈاؤن کیا گیا ہے لوگ آپ کو بتا رہے گی یہاں پر آپ لوگ ایسے اپنا موبائل ٹیپ کرو اور گارڈی انلوک ہو جائے گی اب یہ تو آپ کو پتا ہوگا لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے یہاں پر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوا کہ ریکویچ سینسر تو نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ہول سا بنا ہوا ہے بھائی اس بار اس گارڈی میں ٹچ سینسر دے دیا گیا ہے تو مطلب وہ موبائل سے تو آپ لوگ اس کو انلوک کری سکتے ہو اب یہاں پر ایک اور چیز آپ لوگ یہاں پر ایسے ٹچ کرو اور دیکھو گارڈی خود لوگ اور انلوک ہو جائے گی مطلب یہاں پر ٹچ سینسر مل رہا ہے نہ کی ریکویچ سینسر تو یہ بھی ایک ایڈون اور یہ ابھی تک بھائی میں کتنی ساری ویڈیوز دیکھ چکا ہوں نہیں بتایا تھا کسی نے بھی ایک اور جو ایڈون ہے وہ ہے گارڈی کی روپ ریلز ان سے بھائی گارڈی تھوڑی اونچی لگ رہی ہے لیکن یہ اس پر جچ نہیں رہی ہے پتا نہیں کیوں کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں گارڈی میں وہ پوری پوری شی روپ ریلز آتی ہے لیکن جو یہ اس ٹائپ کی روپ ریلز ہے یہ انوالی گارڈیوں میں دی جاتی ہے جہاں بھائی فنکشنل روپ ریلز دینی ہوتی ہے تو بھائی یہ لوک وائز میرے ہو کچھ اتنی خاص نہیں لگی باکہ آپ لوگ اپنا اپنینین بتا سکتے ہو کمیٹ بوکس میں اب ایک اور جو بڑا اپ ڈیٹ ہے اب لوگ کار کی ریر ٹائر کے پاس کی میٹل بوڈی بھی دیکھو گے تو بھائی یہاں پر بھی آپ کو پوری کورنگ لگ کے ملے گی اور اندر بہت بڑی مکڑی بھی ملے گی یہ کورنگ تو آپ کو بہت ساری گارڈیوں میں اور بھی مل جائے گی لیکن یہاں پر ایک الگ سی چیز ہے اس میں جو یہ کپڑا تھا یوز کیا گیا ہے بھائی یہ پلاسٹک نہیں ہے یہ ایک ویل ویٹس ہے مطلب جیسے اندر گارڈیوں کے میٹ ہوتے ہیں اس ٹائپ کا ہے اب یہاں پر میرے کو لگ رہا ہے اس پر پانی لگ کے یہ کپڑا خراب ہو سکتا ہے اب پتہ نہیں یہ پلاسٹک ہی ہے یا پھر وہ کپڑا فائی ہے وہ تو بھائی ٹائم کے ساتھ ہے مو بتا لگے گا لیکن کم سکم لگا کے دیا ہے جس سے گارڈی کی میٹل بورڈ یہاں سے پروٹیکٹڈ رہے اب نئی الوی ویلز بھائی دیکھنے میں کافی بڑیا لگ رہے ہیں ایٹ سپوکس کے ڈائیمنٹ کٹ الوی ویلز ہے all four ڈسک بریکس ہے ٹائر سیکسن وہی سیم ہے 18 انچز کے الوی ویلز ہے جو ہی کافی بڑیا لگ رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں گارڈی کی ریئر پروفائل کی طرح سو گائز یہ ہے گارڈی کے نیو لکس فروم ریئر سائیڈ اب میں آپ کو زیادہ فالتو چیزیں نہیں بتاؤں گا جو کہ آپ لوگ already جانتے ہو بس آپ لوگ لکس دیکھ لو کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگ کمنٹ بوکس سے بتا دینا باقی سارے چیزیں آپ کے یہاں پہ مل رہی ہیں فور پوائنٹ ریوز پارگنگ سینسر بھی مل رہے ہیں اب ہم گارڈی کے بوٹ سپیس کی بات کریں سو گائز یہ ہے گارڈی کا بوٹ سپیس اب یہاں پہ میرے حساب سے دو چھوٹے سائز کے بینگ آ جائے گے اب اگر آپ لوگ اس کو سفاری وغیرے سے کمپیر کرو گے تو ان سے تو بھائی کافی جیادہ بیٹر ہے اب آپ لوگ گائز یہاں پہ ہنڈائی کی ڈیٹیلنگز دیکھو اب ہنڈائی کو بھی پتایا گی ہمیسہ سب کوئی تھرڈ رو یوز نہیں کرتے ہیں ایک منٹ میں اس کو فولڈ کرلوں ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہنڈائی کو بھی پتایا گی ہمیسہ ہر کوئی تھرڈ رو کو یوز نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ جو سیٹ ویلٹ ایسے ہی پڑی رہتی ہے ہر کسی گاڑی میں تو وہاں پہ بھی ہنڈائی نے دیکھو یہ کیا چیز دے رکھی ہے سیٹ ویلٹ کے لیے ایک الگ سے یہاں پہ حقصہ لگا کے لیے اس میں آپ لگا کے سیٹ ویلٹ کو بارام سے گاڑی چلا ہو اگر کبھی یہاں پہ بھائی کوئی پہنجر بیٹھ رہا ہے تو سیٹ ویلٹ نکال لو ادر وائز یہاں پہ لگا کے رکھو ادھر ادھر بجتی نہیں فیرے گی تو بھائی یہ کافی اچھی ڈیٹیلنگ کر کے دے رہی ہے ہنڈائی سو گاڑی اس گاڑی کا ایکسٹیجر تو کمپلیٹ ہو گیا اب ہم چلتے ہیں گاڑی کے انٹیئر کی طرف اور یہاں پہ بھائی لٹرلی بہت سارے اپ ڈیٹ ہنڈائی نے اس بار ہم کو کر کے دیئے ہے اور ہاں ایک اور چیز جب ہم بات کرتے ہیں پروز اینڈ کونس کی تو بھائی ایکسٹیئر میں میرے کوئی اس گاڑی میں کوئی سا بڑا نیگیٹیو نہیں لگایا کیونکہ ہنڈائی نے ایک دم بڑیا کام کر کے دے رکھا ہے اس پرائز پوائنٹ پر جتنے فیچر ہونے چاہیے یہ وہ سارے فیچر سا آپ کو اس گاڑی میں مل جائے گے لیکن انٹیئر میں یہاں پہ تھوڑی تھوڑی دکتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہوں جیسے ہم ویڈیو میں آگے بڑھے گے تو بھائی سب سے پہلے آپ لوگ ایک بار ڈرائیور سائیڈ کا ہے دور ٹرم دیکھو اب ساری گاڑیوں میں سارے بٹنز تو ملتے ہی ہیں لیکن الگزار میں آپ کو یہاں پہ دو ایڈیشنل بٹنز اور بھی ملے گے یہ ہے بھائی گاڑی کی میموری سیٹ کے لیے اور آپ بھائی سیٹ سے یاد ہے یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے اب آپ لوگ ایک بار گاڑی کی سیٹ دے ہو یہ بھائی الیکٹریکلی ایڈیشٹیول ملتی ہے تو آپ نے گھائیس نوٹس کیا ہوگا گی گاڑی یہ کیپٹن سیٹ والے ویریانٹ میں یہاں پہ تو بھائی کیپٹن سیٹ نہیں ہے بینج سیٹ ہی مل رہی ہے لیکن کیپٹن سیٹ والے ویریانٹ میں یہاں پہ وہ تھائی سپورٹ ایڈیشٹ کرنے کا سسٹم آپ کو ملتا ہے اب وہ بھائی ریئر سائیڈ میں تو ہے لیکن وہ بھائی فرنٹ سائیڈ میں بھی دیا گیا ہے وہ آپ کو فرش سائیڈ میں نہیں دکھے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیسے دے رکھا ہے یہ جو اس کی الیکٹریکل ایڈیشٹمنٹ ہے آگے کی سائیڈ سے آپ اس کو ایسے اوپر کرو اور یہ دیکھو گاڑی کا تھائی سپورٹ کیسے اوپر جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ اس کی ہائیڈ ایڈیشٹ کر سکتے ہو اور یہاں سے آپ اس کا تھائی سپورٹ بھی ایڈیشٹ کر سکتے ہو اور اس تھائی سپورٹ کو فل اوپر کر کے تونا تکڑا تھائی سپورٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک چیز تھی اور گائز اب شروع ہوتا ہے ویڈیو کا موسٹ ایمپورٹینٹ پارٹ تو اب بلکل بھی ویڈیو کو اسکپ مت کرنا اگر آپ لوگ یہاں تک ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں تو اب بھائی پوری دیکھ کر جانا کیونکہ اب میں آپ کو بہت سائی نئی نئی انفرمیشنز دینے والا ہوں اس گاڑی کے بارے میں تو سب سے پہلی چیز آپ لوگ گاڑی کے ڈیش بورڈ کا لیا اوٹ دیکھو آپ کو بلکلی سیم لگ رہا ہوگا کریٹا جیسا بس کلر تھیم یہاں پہ کچھ چینج ہے لیکن ایک اور بہت بہتہ ڈیفرینس ہے سائد یہ تو آپ کو پتا بھی ہوگا کہ یہاں پہ اس بار ہم کو تچ کنٹرول کے ساتھ میں اس کا ایسی والا پینل مل رہا ہے ہاں پہ فیزیکل بٹنس ہے لیکن یہاں پہ آپ کو صرف پانچ فیزیکل بٹن ملے گے بھاگی سارے بٹنس آپ کو تچ کنٹرول کے ساتھ میں دے دیا گئے ہے لیکن سب سے بڑیا چیز جو کی ہے کہ یہ ہیزارڈ لائٹ والا بٹن بھائی فیزیکل بٹن دیا ہے تو یہ ایک بڑیا چیز ہے کیونکہ یہ والا بٹن بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو تچ والے پینل کے ساتھ اس کو یوز کرنا میرے کوئی تھوڑا ہیڈیک سا لگتا ہے اگر آپ لوگ میرے سے پوچھو گئے تو بھائی مجھ کو پرسنلی آج بھی وہ فیزیکل بٹنس ہی زیادہ پفند ہے اب ٹھیک ہے بھائی ٹائم کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے کمپنیز کو تو یہ ایک چیز ہے اور گائز اب میں آپ کو ایک ایک کرکے اس گاڑی کیوئے ساری چیزیں دکھاتا ہوں جو کی ابھی تک آپ کی آنکھوں سے پرے ہے سب سے پہلی چیز کی ہم لوگ ہنڈائی کو کیسے جانتے ہیں کہ یہ بھائی اپنی گاڑیوں میں اچھی fit and finish دیتے ہیں اور بھر بھر کے فیچرز دیتے ہیں اور آج کے ٹائم پر ایک بہت بڑا فیچر ہے بھائی ambient lights جو کی آج کل ہر ایک کمپنی دیتی ہے اپنی کار میں بھائی سپیسلی ٹارٹا کو دیکھو گئے کہاں کہاں پر ambient light لگا کے دے رہے ہیں سندروف وغیرہ میں تو بھائی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہنڈائی پیچھے رہ جائے لیکن اگر آپ لوگ دیکھو گے تو یہاں پہ آپ کو کئی بھی ambient light نجر نہیں آ رہی ہوگی یہی چیز بھائی کریٹا میں بھی تھی لیکن یہاں پہ آپ کو کریٹا سے بڑی embed lights مل رہی ہے لیکن وہ باہر کئی بھی نہیں ہے آپ کو دیکھے گی نہیں ابھی کے ٹائم پر وہ on بھی ہے لیکن آپ کو پھر بھی نہیں دیکھے گی سب سے پہلی light تو آپ کو اس میں یہاں پہ ملے گی یہاں پہ ایک white color کی light ہے یہ بھائی اندھیرے میں ہی دیکھتی ہے دن میں تو پتہ بھی لگتا اب بھائی اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے colors کو change نہیں کر سکتے ہو لیکن بھائی یہ white color میں جلتی ہوئی اتنی بڑیا لگتی ہے اس کا ہلکا سا warm سا white color کا throw ہے یہاں پہ جو پڑتا ہے ultimate لگتی ہے اب دوسری light میں آپ کو دکھاؤں تو گاڑی ایک cup holders کے surround میں یہ تو ساید آپ کو دیکھ بھی جائے یہاں پہ جو آپ کو white strip دیکھ رہی ہے یہ بھی ambient light ہی ہے اب دن میں تو بھائی اس کا پتہ بھی لگتا کہ یہ own ہے یا نہیں ہے لیکن رات کے time میں ultimate لگتی ہے یہ گاڑی اور اب گائی سے ایک اور چیز اس گاڑی میں Hyundai نے اتنے سارے charging points دے رکھے اب جو type c وغیرہ ہے وہ تو بھر بھر کے آپ کو ملی جائے گے لیکن یہاں پہ آپ کو wireless charging pad بھی دو دو ملے گی اب پہلے تو جیسے کی ہر ایک گاڑی میں ہوتی ہے وہ یہیں پہ ہی ہے لیکن یہاں پہ ایک اور دو فری پیڈ بھی ہے وہ جب ہم گاڑی کی rear side میں جائے گے تب میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن بھائی پہلی بار میں دیکھ کے آپ کو پیڈ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گی پہلے تو بھائی وہ گاڑی کے center console میں ملتی تھی جو گی آپ کو rear side میں ملتا تھا اس گاڑی میں لیکن وہ وہاں سے اٹا دی گئی ہے اب کہیں اور red کی گئی ہے اب ایک اور چیز جو بھائی یہاں پہ چینج کی گئی ہے پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ یہاں پہ armrest پہ نا ہے کہ وہ display سی ہوتی تھی گاڑی کے air purifier کی تو وہ بھی یہاں سے اٹا دی گئی ہے تو کیا بھائی اب اس گاڑی میں air purifier نہیں ہے بھائی آپ کو air purifier مل رہا ہے لیکن جو display تھی اس کو ہٹا کے جو اس کے سارے update سے وہ آپ کو اسی والی display میں مل جائے گے تو اس چیز ہے نا گاڑی کی کوشت تھوڑی ہی کم ہو جاتی ہے ایک جو extra display یہاں پہ لگا کے دینی پڑ رہی تھی وہ اب نہیں دینی پڑ رہی ہے اب سارے update آپ کو air purifier کے یہیں پہ ملے گی اب ایک اور چیز جو بھائی ہم ہنڈائی کریٹا میں مس کرتے ہیں کہ اس کا جو armrest ہے وہ بھائی adjustable نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ کو آگے پیچھے ہر طریقے ساتھ اس کا adjust کر سکتے ہو openable بھی ہے cool وغیرہ نہیں ہے لیکن اس پر آپ کو یہاں بھی ٹھیک ٹاکسی ملی جا رہی ہے اور گائز اس گاڑی میں بیٹھ کے دیں اتنی ultimate feeling آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کیونکہ آپ لوگ اس کا center console دیکھو بھائی ہم پہلے کے جمانے میں دیکھتے تھے وہ mercedes وڈی وغیرہ میں اسے center consoles ملتے تھے لیکن آج کل دیکھو بجٹ segment ویسے بجٹ segment کی تو نہیں ہے کافی مہنگی گاڑی ہے 26-27 لاکھ کا آپ کو اس کا top model پڑے گا لیکن بھائی آپ پھر بھی دیکھو کتنی صحیح finish یہاں پہ ہم کے ہنڈائیاں دے رکھی ہے تو وہی چیزیں کافی بڑیا ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ نے گاڑیوں میں کہا کہا ڈسپلے دیکھی ہوگی یہاں پہ ملتی ہے IRVM میں بھی ملتی ہے پیچھے head rest بھی ملتی ہے لیکن اس گاڑی میں ایک چھوٹی جی ڈسپلے آپ کو یہاں پہ بھی دیکھ رہی ہوگی اب یہ کسی لیے دی گئی ہے ویسے گھائی یہ ڈسپلے نہیں ہے یہ بس ایک انڈیگیٹر سا ہے لیکن یہ بھائی یہاں پہ کیوں ہی دیا گیا ہے آپ کو یہ بلکل نہیں پتا ہوگا یہ بھائی سیٹ بیلٹ ریمینڈر ہے ہم لوگ ساری گاڑیوں میں دیکھتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ کی ہماری ساری انفورمیشن ہم کو یہاں پہ ملتی ہے لیکن الکزار میں آپ کو سیٹ بیلٹ ریمینڈر یہاں پہ دیئے گا ہے اس کی وجہ یہ ہے جس سے کی ہر کسی کو پتا لگتا رہے گی کس نے سیٹ بیلٹ لگائی اور کس کو نہیں اب بھائی جب یہاں پہ یہ واری انفورمیشن ملتی تھی تو صرف ڈرائیوری دیکھ سکتا تھا کس نے سیٹ بیلٹ لگائی اور کس نے نہیں لیکن یہاں سے بھر کو یہ دیکھ سکتا ہے پیچھے جیسے میں ہی پیسنجر بیٹھ رہی وہ سب لوگوں پتا لگتا رہے گئی کس نے سیٹ بیلٹ لگا رہا ہے کس نے نہیں اس لیے یہ چیز یہاں پہ دے دی گئی ہے ایک اور چیز گاڑی جو آئی آر ویم ہے وہ آپ کو پتا ہوگی لیکن نیچے جو یہاں پہ تین تین بٹن ایک ہے ایس ایس کا دوسرا بھائی یہ ٹو کروانے کے لئے ہے اب یہ تیسرا بٹن یہاں پہ بی لکھا ہوا ہے دیکھتے آگی بھائی اس کے بارے میں کس کس کو بتائی اگر آپ جانتے ہو تو اگر نئی کوئی بتا پائے گا لیکن ہم دیکھ جائے کس کس کو اس بار میں پتا ہو اور اب آتے ہے گاڑے گی پینارومک سن روف پہ لیکن آپ کو دکھانی رہا ہوں آپ کو ایک بہت امپورٹینٹ بات بتانے والا ہوں گاڑی دیکھ رہے تھی دیزل اور پیٹرول کے پرائیس سیم ہے لیکن بھائی وہاں پہ جو سینٹ کو چل سکتا ہے لیکن ایک اور فیچر فیچر کیا بھائی وہ جرورت کی چیز یہاں پہ ہنڈا ہی نے کٹ لیا وہ بھی جب گاڑی پیچھے چلے سکرین لے گی نبی تک ہنڈا اس میں وائرلیس کارپلے نہیں دے پایا ہے اور کہنا تو ایسا ہے کہ اس میں کبھی وائرلیس کارپلے آئے گا بھی نہیں کیونکہ کرنے تو پلیز بھائی چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جانا اب گائز ہم لوگ چلے گاڑی ریئر سیٹ کی طرف لے اس سے پہلے جو گاڑی کا سب سے بڑا دوسمن ہے اس کا سپیس سنگمنٹ میں سب سے لمبا ویل بیس ہے لے اس کے بات سپیس چاپ کو نہیں آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ ریئر سائیڈ کا ڈور ٹرم دیکھ لو اب یہ بھائی سیٹ کے ساتھ میں ہے تو یہ پہ آپ چیز جو میں میں سن کروں گاڑی کے جو یہ ہیڈ ریس ہے بھائی الٹرا کمفر ٹیبل ہے پہلی بات تو یہ ہائیٹ ہیڈ ریس ٹیبل ہے اور دو مل رہے ہیں لیکن بھائی اس کے اوپر پیلو پھر لگا دیا گیا اتنا مجھا رہے بھائی اس پر بیٹھ نہیں آئے گا کہیں بھی نہیں لیکن یہ بھائی ہیڈ ہے جہاں پہ بھائی بھائی کار یہاں پہ فون لکھ لگ لیے جنگہ دیتی ہے وہاں پہ ہیڈ نے وائرلیس چارجر لگا کے دی گیا ہے اور ساتھ میں دو دو ٹائپ سی رکھ سکتے ہو یہ بھائی ٹائپ ویب رکھ کچھ کام کر سکتے اور بھائی جو آپ کو دکھانا آتا کہ یہ کپولڈر یہاں پہ ہنڈا نے نہیں دی ہے اس کی وجہ میں کو پتہ لگ گئی ہے وہ بھائی آپ کو یہ مل رہے ہے یہ بھائی یہ بھائی کچھ کھانا بھانا کھانا یہ بھائی چیز بھائی اور پہ گاڑی سپیس دکھاؤ اس سے پہلے بھائی چیز دکھاتا ہوں جو پہلی بار دیکھ رہا ہوں گاڑی کچھ نظر نہیں آئے سب بھائی 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 پہلی بار سپی سپیکر 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 بھائی ہو سکتا ہے ساری گاڑی ملتا ہو ہم اسے ملتا ہو لیکن وہ لگا کر دیتے ہوگے اس کو دیکھ لگ آرہی ہے بھائی کمپنی خود بھی لگا کے دی رہی ہے بھائی 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 مل جائے گی اب ایک اور جو سب سے بڑا گاڑی بچا ہوا تھا اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہے ہمارے پاس پیٹرول ویریانٹ ہے تو یہاں پہ بھائی آپ کو سپیر ویل نیجر آرہا ہوگا ہے لیکن ڈیزل ویریانٹ میں آپ سپیر ویل بھی نہیں ملے گا وہاں پر آپ صرف ایک پنچہ ریپیئر کٹ ملے گی تو بھائی یہ چیز تو کافی غلط کری ہے ہنڈائی نے مال لو بھائی کسی گاڑی کا ٹائر فٹی جائے بھوان نہ کرے گی ایسا کبھی ہو لیکن پھر بھائی ٹائر فٹی جائے تو لوگ اندر جاؤ اب بھائی میں جاتا ہوں اندر اور دیکھتے گھاڑی کا سپیس کیسا ہے بھائی تو بھائی سیٹ کو اٹھاؤں یہ ارے بھائی میرے کو یہی پتہ لگیا یہ دیکھو یہی پہ میرے پیر میں سٹنے لگی ہے تو نا نا بھائی یہ دیکھو سکس فیٹ کے بندے دیکھو یہ والی سیٹ کہا تک ہے اور اس سے پیچھے نہیں آسکتی ہے میرے پیر اتنے بری طریقے سے ڈر رہے ہے تو بھائی ریئر سپیس تو بھائی زیادہ برا ہے اس کا سو گائیز دیکھو فوڈ دی یہی تھی ہماری آج سی ویڈیو اگر تھوڑا بھی انفرمیٹیو رہا ہے تو پلیز دور فون کے تو سبسکرائب می چینل ویڈیو 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 ویڈیو